جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی اس میں باشری پڑے اگریسیو نظر آئے دباؤ بڑھ رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر حکومت لے کر ہو اور حکومت ڈیلیور نام کی کوئی چیز نہیں ہے حکومت میں ان کی لیکسی آگے چینج کرنے جا رہے ہیں ڈار گئے ہیں کہ اس باشری کو نہ دی جائے جب ضرورت ہوتی عوام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی تو وہ خود سامنے آتے ہیں ان کی صاحبزادی آگے آتی ہیں اصل میں تو خسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے اسلام علیکم ویورز کرنٹ نیوز نیٹورک ساتھ میں ہوں آپ کا حوث امن واز ناظرین دشتہ روز پی ڈی ایم کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں اہم فیصلے کیے گئے نواز شریف وہاں پہ اگریسیو کچھ موڈ میں نظر آئے بہت سارے اہم فیصلے بھی کیے گئے آج تحریک انصاف کا جو پروٹیس تھا وہ ریڈ زون میں ہونا تھا کیا وجہ بنی کہ وہ پروٹیس ریڈ زون کے بجائے پالیمان کے باہر کیا گیا تحریک انصاف کو کہیں سے کچھ پیغام دیا گیا یا خود ہی وہ ڈھر گیا یا حکومت کی کوئی دھمکی تھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جنرلسٹ احمد ابو بکر صاحب ان سے جانتے ہیں ان سے اندر کی بات پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی سلام علیکم جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی اس میں انواز شریف پڑے اگریسیو نظر آئے خاص اور پھر مریم کو جو دیا گیا ٹاسک شباہ شریف سے لے کے اس کو مریم کو دے دیا گیا ٹاسک ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں اس کے پیچھے کیا حکمت حملی ہے سر یہ ان کی جان بوچھ کے ایک حکمت حملی ہے ظاہر ہے دباؤ بڑھ رہا ہے پی ایم ایل این کے اوپر حکومت لے کر اور حکومت ڈیلیور نام کی کوئی چیز نہیں ہے حکومت میں پاکستان میں پالٹیکس دنیا میں کہیں بھی پالٹیکس آپ جب گورننس میں آتے ہیں حکومت میں آتے ہیں آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ پبلک کی ویل بینگ جب آپ پبلک کی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کریں گے آپ پاکستان کی پالٹیکس میں علج جائیں گے آپ بھی اس طرح کی ایک پالٹیکس اور حکومت چلانا چاہیں گے جو عمران خان صاحب کا وطیرہ رہا ہے تو آپ پر دباؤ بڑھ جائے گا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ان کی لیکسی آگے چینج کرنے جا رہے ہیں دار گئے ہیں کہ شہباز شریف کو نہ دی جائے مریم کو کنٹینیو کروایا جائے کوئی یہ تو نہیں وجہ ان کے ہاں پالٹیکس تو یہی ہے کہ ڈومینیٹ کریں گے میاں نواز شریف ان کی صاحب زادی مریم نواز کیونکہ پہچان یہی ہے پی ایم ایل این کی شہباز شریف صاحب ہوں ان کے صاحب زادے ہوں وہ فیوچر نہیں ہے ان میں لیڈرشپ کا کرزمہ نہیں ہے جو نواز شریف میں ہے جو مریم نواز صاحبہ میں ہے تو آلٹیمیٹ یہی ہے لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ تعلقات کہہ لیں کشیدہ تعلقات ہیں نواز شریف کے ان کی صاحب زادی کے تو وہ انہیں بارگیننگ پوزیشن ایک چپ کے طور پر انہیں استعمال کرتے ہیں پی ایم ایل این یا نواز شریف جب ضرورت ہوتی ہے دباؤ بڑھانے کی جب ضرورت ہوتی ہے عوام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی تو وہ خود سامنے آتے ہیں ان کی صاحب زادی آگے آتی ہیں تو اس کے لئے پھر شہواز شریف صاحب کو استعمال کیا جاتا ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات ہیں جس طرح سے ان پر الزامات لگتے ہیں کہ یہ بوٹ پالش کرتے ہیں اور جس طرح سے عمران خان صاحب بھی یہ باتیں اپنے بیانیاں بھی کرتے ہیں اپنی تقریروں میں بھی کرتے ہیں تو شہواز شریف صاحب اس کی ٹپیکل مثال ہے وہ راتوں کو ملتے ہیں ان کی بڑی تاریخ ہے پہلے چودر نصار علی خان صاحب کے ساتھ مل کر اب خاجہ عاصف کے ساتھ مل کر یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ معاملات کو تیہ کرتے ہیں اور پھر وہ ایک فیس کے طور پر جب نواز شریف صاحب کو چاہیے ہوتا ہے جب انہوں نے کوئی سمجھاتا کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے کوئی ساز باز کرنی ہوتی ہے اقتدار میں آنا ہوتا ہے محلاتی سازنیں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں جو شہواز شریف صاحب کا موڈل ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے جب عوام آپ سے توقعات رکھے ہوئے ہوتے ہیں عوام چاہتے ہیں اب ان کے شب و روز بہتر ہوں ان کی زندگی بہتر ہوں انفلیشن کم ہو حکومت ڈیلیور کریں تو وہ شہواز شریف صاحب نہیں کر سکتے وہ پنجاب سپیڈ تھے لیکن ان کے لیے پاکستان سپیڈ بننا ناممکن ہے جبکہ اس صورتحال میں جبکہ پچھلے دو مہینوں میں بڑی سیاسی چپکلش رہی ہے پنجاب میں ان کے سابزادے جو ہیں وہ وسیم اکرم پلس تو کیا وہ بزدار پلس بھی نہیں بن سکے اب اس صوبے میں ان کی حکومت بھی نہیں ہے کیپی میں ان کی حکومت نہیں ہے تو ایسا وزیر اعظم کیا ڈیلیور کرے گا کیا پاکستان سپیڈ بنے گا ہم سب کے سامنے اور در حقیقت یہی دباؤ ہے نواز شریف کے اوپر ان کے ووٹرز کی طرف سے مریم نواز کے اوپر تو یہ ایک پری پلینڈ ہے کہ اب جو ہے وہ نیریٹیف کچھ اور ہے اب مریم نواز جائیں گی آگے وہی پارٹی کا بیانی آگے پھیلائیں گی اور شہباز شریف صاحب پس منظر میں رہیں گے یہ در حقیقت ایک ایسا دباؤ ہے جو پی ایم ایلین کے اوپر اس وقت بڑھ چکا ہے اور وہ اس سے نکلنے کے جگن کر رہے ہیں اچھا میٹنگ میں رانہ سناولہ کے اوپر بہت چڑھائی کی گئی ہے شہباز شریف کے اوپر بہت چڑھائی کی گئی ہے نواز شریف کی طرف سے کہ آپ سے کچھ ہو نہیں رہا تو کیا اس کا کیا مطلب لیا جائے پہلے تو یہ رومرز تھے کہ وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے حکومت چلائی جائے رہی ہے لندن میں فیصلے کیا جاتے ہیں امپلیمنٹ صرف یہ کرتے ہیں کیا رانہ سناولہ اور شہباز شریف کے اوپر جو کلاس ان کی لیگ ہی ہے تو کیا انہوں نے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں اس طرح سے کیا یا یہ فیصلے خود کر رہے ہیں بھائی اصل میں ایسی خبریں جو ہوتی ہیں جو حالات ہیں اس میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی گورننس نام کی کوئی چیز ہے اب رانہ سناولہ کے اوپر آپ چیخیں چلائیں روئیں پٹیں تو رانہ سناولہ صاحب اور کیا کر سکتے ہیں ان کی شخصیت کا اس طرح کا امیج ہے وہ دونس دانزلی کرنے والے شخص ہیں اس طرح کی لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں وزیر داخلہ ہیں وہ وہ کھلم کھلا طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر آج پیٹی آئی نے بھی اپنا وینی جو ہے اسی وجہ سے چینج کیا ہے پورے اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینر سے بھر دیا تھا وہ تو یہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے وہ تو وہ تو ان کی پرفارمس تو ٹھیک ہیں وہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو دبا رکھا ہے جب تحریک انصاف کا لاغ مار صاحب کے سامنے لاہور میں مار مار کے انہوں نے بھرکس نکال دیا تو یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں ہے ایک ہی بندہ تو ہے جو طاقت کی زبان میں پرفارم کر رہا ہے میں اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا طاقت کی زبان کو جمہوری سماج میں لیکن اس پر میاں نواز شریف صاحب کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ چڑھ دڑھیں تو دوسری طرف ان کے اپنے بھائی ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ یہی ہیں ان کے کپیسٹری کا بھی انہیں پتا ہے ملک کے حالات کا بھی انہیں پتا ہے غلطی تو میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ انہوں نے کیوں اقتدار میں آنے کی حامی بھری ہے ان سے جو زبان کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو منظر رام سے ہٹا دیں گے پھر آپ ہی آپ ہوں گے آپ کے بھائی حکومت کریں گے اور انہی عدالتوں سے وہ ایک ماحول بنائیں گے پہلے عساق دار صاحب واپس آ جائیں گے پھر میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے انہی عدالتوں میں ان کو پھر ریلیف بھی مل جائے گا تو یہ چیز آج کے زمانے میں اس طرح سے اتنا جلدی ہونی ممکن نہیں ہے اصل میں تو خسیانی بلی کھمبہ نوچے کے مترادف ہے اور کوئی بات نہیں ہے اچھا جو ریڈ زون میں اتجاج تھا پی ٹی اے ای کا انہوں نے پھر وہ چینج کر کے کیا وہ حکومت سے کہیں ڈھار گئے ہیں لاتھی چارج اور آنسو گیس کے ڈراؤ کے وجہ سے تو نہیں پارلیمنٹ کے باعتے ہیں یہ باتیں میٹر نہیں کرتے ہیں سر یہ باتیں میٹر نہیں کرتے ہیں عمران خان صاحب نے پاکستان کی ہر جگہ پر جلسہ جلوس کیا ہے لوگوں نے ان کی آواز پر نکلے ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں لوگ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں آپ طاقت کا استعمال جو مرضی کر لیں ایک دن کر لیں گے ریڈ زون میں نہیں آئیں گے دوسرے دن وہ آ جائیں گے پھر تیسرے دن وہ آ جائیں گے آپ کیا کریں گے تو اس وقت پاکستان کی جو ایجیٹیشن کی پولیٹکس ہے وہ عمران خان کے رحم و کرم پر ہیں اس کی سمت عمران خان اور ان کے حامی اور ان کے جو ووٹرز ہیں یا جو ان کی جو جماعت کی جہاں سے پاور حاصل کرتی ہے وہ حل کے تیہ کریں گے تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے سیاسی جماعتیں اس طرح کے حکمت حملی بداتی رہتی ہیں ایک قدم آگے دو قدم پیچھے بلاخر انہیں اپنی جو نظر میں انہوں نے گول رکھے ہوتے ہیں جو منزل ہوتی ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ احمد بھئی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ